چالیس بکروں کا آپ کو فائدہ بھی بتاؤں گا اور خرچے کی معلومات بھی دوں گا ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں یہ چالیس بکروں کی پرائس بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سے چالیس بکرے کی پرائس آپ کو بتائیں گے میرے بھائی فائنالی انیس ہزار پائنسو کا فائنال ہے کل والی لارڈ سیل ہو گی تھی میرے بھائی اگر یہ چالیس بکرہ آپ خریدتے ہیں قربانی کے لیے چالیس بکرے کا خرچہ آپ ٹوٹل لگا لیں پچیس ہزار تک بھی خرچے کے ساتھ آپ کو پڑ جاتا ہے چھ سات ہزار پہ عید تک کھا جائے گا نارمل گزار ڈالیں آپ اور کم سے کم آپ کو بولو پچاس ہزار پہ کا تو آرام سے آپ کا بکرہ سیل ہوتا ہے اگر آپ زیادہ محنت کریں گے زیادہ یہ ہوگا ستر کا بھی بک سکتا ہے اسی کا بھی بک سکتا ہے اگر اسی کلو وزن بھی کرتا ہے نا عید تک اسی کلو ویڈ میں تقریبا ساٹھ ہزار پینسٹھ ستر ہزار پہ کا آپ کا بکرہ آرام سے عید پہ سیل ہوگا میرے بھئی قربانی کا سیزن بھی لگایا اور لاکھ رپیہ بھی کم ہے انتہائی مناسب پرائس میں یہ لارٹ آپ سب بھیوں کو دے رہے ہیں تھوڑا چلا کے دکھانا یہ فائنل پرائس میں نے انیس پانچ سو کا فکس ریڈ رکھا ہوا پہلے والی لارٹ لگائی تھی وہ بھی یہ چالیس بکرے میرے پاس فارسیل میں آیا ہے میرے بھی کم سے کم آپ کو پچیس ہزار بھی بکرہ آپ کو عید تک منافع دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں چالیس بکرہ ہے پچیس ہزار آپ خود کال کوئٹر لگائیں صرف سات آٹھ مینوں میں اتنے پیسے آپ کا ماہ لیں گے اگر آپ لمبا لانگ ٹوم کرنا چاہتے ہیں آپ زیادہ ڈالیں پچاس رکھیں سو رکھیں دو سو بکرہ رکھیں چار سو بکرہ رکھیں اگر آپ اس کو ونڈا اور خوراک اچھی لگائیں گے آپ کو پچاس ہزار منافع دے گا پچیس ہزار خرچہ ڈالیں بکرے کی قیمت ساتھ پچیس ہزار رکھیں ایک مثال کے طور پر بھکتا ہے آپ کا بکرہ عید پر تو پچاس پچاس ہزار پر آپ کو منافع دے گا ایک بکرہ اگر چالیس بکرہ ہے تو بیس لاکھ رکھیں آپ کو منافع دے گا صرف آٹھ سے نو مہینے آپ کو رکھنا ہوگا آپ دو بکرے رکھیں آپ کو لاکھ رپے آسی نبے ازار لاکھ تو آرام سے انشاءاللہ بچ جائے گا آپ بیس بکرے رکھیں بیس بکروں کا بھی آپ خود ایڈیا لگا لیں ساتھ آٹھ لاکھ رپے تو آرام سے انشاءاللہ بچ جائے گا اگر آپ چالیس بکرہ رکھتے ہیں تو چالیس بکرہ زیادہ نہیں بیس چلو بیس لاکھ سے کم کر لیں اٹھارہ لاکھ کر لیں پندرہ لاکھ کر لیں خرچے وغیرہ سارے نکال کے جتنا آپ زیادہ محنت کریں گے آپ جتنا زیادہ مہنگے کر کے بکرے خریدیں گے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھئی آپ جتنی کم رینج کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے آپ منڈی میں یہ چیز لینے جائیں پچیس اٹھائیس سے کم کوئی نہیں دے گا میرے بھئی فائنل انیس پانچ سو کے حساب سے لات دے رہوں کل تک ٹائم ہے اگر آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ چالیس پیسے آپ لوگوں کا فائدہ ہے اس میں کشمیری نسل ہے ناغرہ نسل ہے بیتل ہے اب لک ہے فوجی کلر ہے اور لال بیتل بلیک بیتل ٹوٹل نسلیں ہیں ماشاءاللہ سے بکروں کی میرے بھئی انتہائی مناسب پرائس میں سابر گوٹ فارم کی طرف سے ریوڑ مل رہا ہے کوشش کریں گے جلدی رابطہ کریں گے تو مل جائیں گے میرے بھئی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس میں اتنا منافع ہے تو ہم لے لیں بھئی بکریں ملتے ہی کام ہیں یہ کبھی کبار ہم ویڈیو لگاتے ہیں مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں کیونکہ اتنے ہم جمع کرتے ہیں ایک ایک دو دو کر کے یہ اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے جو ایک ساتھ لاٹ آپ خریدتے ہیں لاٹ آپ عید پر تیار کر کے بیجتے ہیں آپ کو ایک ساتھ منافع مل جاتا ہے آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس کو بھی دیکھیں اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس میں حق کلال کا کاروبار ہے سب سے اچھا اور سب سے زیادہ فائدہ مند ماشاءاللہ یہ کاروبار ہے جانوروں کا میرے بھئی بکرہ عید کا سیزن لگائیں آپ ان کو خصی کریں عید پر محنت کریں ایک دو مزدور رکھ لیں جو محنت کریں ان میں ایک مزدور بھی کافی ہے چالیس بکرے میں میرے بھئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں میرے بھئی انشاءاللہ اچھے شوق اور اچھے باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے باقی ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں آپ آئیں گے اور اس کے پالنے کے حوالے سے اگر آپ کو خوراک صحیح بتائیں آپ کا لاکھ سے بھی اوپر بکرہ عید پر بھگ سکتا ہے میرے بھئی ان کی پانچ سے چھ ماہ عمر ہے اگر آپ محنت کریں ڈیل لاکھ کئی بکرہ بھگتا ہے آپ یہ نہ سوچیں صرف پچاس ہزار ہمیں منافع دے گا نہیں آپ کو زیادہ بھی منافع دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ ایک ستر کا میں نے بتایا ہے آپ کا پچاس کا چالیس کا بھی بھگ سکتا ہے تیس کا بھی بھگ سکتا ہے لیکن جتنی خوراک ڈالیں گے جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا میرے بھئی یہ ہر بندے کو پتا ہے لوگ خرچہ کرتے نہیں ہیں بس ہو کہتا ہے اس کو سوکے پہ رکھیں یا اس کو چھوڑ کے چرائیں میرے بھئی اس طرح نہیں ہوتا آپ کو ان کی مکمل معلومات دوں گا کون کون سی خوراک استعمال کر ہے آپ منڈی میں جاتے ہیں آپ کو بتاتا تو کوئی نہیں ہے آپ جانور لے لیتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں یار ان کی خوراک کون سی ہونی چاہیے بعد میں سوچتے ہیں تو لوگ کاپی کرتے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں بتاتے جو بندہ ہمارے ڈیرے پہ آتا ہے اس کی خوراک کے حوالے سے اس کی میڈیسن کے حوالے سے اور اس کے ہر چیز کے بارے میں الحمدللہ گائیڈ بھی کرتے ہیں سب بھئیوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں اس کے بعد ہم بکرے دیتے ہیں میرے بھئی آپ یہ دیکھیں جو بھی ہیں لوگ ویڈیو ڈال لیتے ہیں آپ یہ اتنے کا یہ اتنے کا ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے بس بیچنے کی ہوتی ہے ہر انسان کو نہیں لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ گائیڈ بھی کریں گے مشورہ بھی دیں گے کون کون سی نسل اور کس طرح رکھیں بکریوں کے حوالے سے بھی ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے کتنے کا یہ تو پتہ ہے نا مجھے اس وجہ سے آپ لوگوں کی سہولت ڈھونڈ دیں تاکہ آپ اپنا بزنس کریں اور کاروبار کریں ہر نسل آپ کو دیں گے ایک بار چلا کے دکھا یہ دیکھیں باقی آپ سب بھئیوں سے ایک ہی رکواست کرتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھے شوق اور اچھے اچھی چیز سابر گوڑ فارم کی طرف سے ملتی بھی رہیں پرائیس سستی ہو چیز اچھی انشاءاللہ کوشش کریں دو نمبر بتاتا ہوں ان نمبروں پر رابطہ کریں کہ یوں مل جائیں گے نہیں تو سیل ہو جائیں پھر ہمارے اوپر نراز نہیں ہونا پھر بولتے ہیں یار یار بڑی زبردست لات دی سابر بھئی کے پاس بہت سستی دی پھر فون کرتے ہیں پھر نراز ہوتے ہیں لیٹ آپ رابطہ آپ لوکیشن اور طریق آپ ڈیڑھ دیکھ لیں کل تک ٹائم ہے اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہے آپ کیا سوچ رہیں لینے ہیں کربار کرنے ہیں آپ سادہ سا بانسوں کا وڑا بنا لیں بس سردی کے لئے کمرہ اکتیار کر لیں جانور رکھ لیں آپ کا فائدہ ہے میرے بھئی آپ کو اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فارم پر سمپل سا ہے اگر کمرہ بنا ہوا ہے آپ کمرے میں سردیوں میں رکھیں اور گرمیوں میں آپ باہر اوپر ایک تنبو لگا لیں آپ کا ایک قسم کا فارم بن گیا ہے میرے بھئی یہی خرچ ہے آپ کا باقی اور کچھ بھی نہیں کرنا چود دیواری بانسوں کی دینی ہے دو گھنٹوں میں یہ تیار ہو جاتی ہے اور تنبو خرید کے لگا لیں دو گھنٹوں میں وہ بھی لگ جائے گا آپ کا چار گھنٹوں میں ایک قسم کا آپ کا باڑا بن جائے گا باقی سردی کے لئے ایک صرف آپ نے کمرہ اول لیڈی اگر آپ کے پاس بنا ہوا تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو پھر آپ بنائیں پھر آپ جانور رکھیں جتنے آپ کی دل کریں باقی آپ سب بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں انشاءاللہ آپ کو مشورے بھی دیتے رہیں گے ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے رہیں گے اکثر لوگ پرشان ہوتے ہیں صرف چھت کیسی ہونے چاہیے اس کے وڑا کیسا بنائیں سوچ سوچ کے بھی پرشان ہوتے ہیں سمپل سا کام کریں آپ ٹرائی کریں اس کے بعد آپ انٹرنیشنل فارم بنائیں میرے بھئی ٹرائی کے طور پر آپ جانور لے کے رکھیں مین بات یہ ہے فارم کے اوپر آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں وہی جانوروں کے اوپر آپ خرچہ کریں جانور زیادہ ڈالیں آپ سمپل سا وڑا بنائیں اور انشاءاللہ خوشک چارہ ڈالیں خوشک خورا کے اور ونڈا وغیرہ اور جو بھی چیزیں پوری بتاؤں گا آپ یہ عام ونڈا لے لیتے ہیں اس سے جانور موٹا تو نہیں ہوتا باقی ہم جو آپ کو فرمولہ بتائیں گے آپ خود اپنا بندہ بھی تیار کر سکتے ہیں اور خوشک چارہ بھی دے سکتے ہیں تو باقی مزید معلومات آپ کو کال پہ نہیں دیں گے آپ آئیں گے جانور لینے اس ٹائم انشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں دیں گے اگر آپ کار کو لات مگوانا چاہتے ہو رسیدہ آپ کو بنا دیں گے خوراک کے حوالے سے ویکسنیشن کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے انشاءاللہ دے دیں گے اور میرا نمبر ہے 0341 0344 انیس پچانوے اور دوسرا میرا نمبر ہے 0335 47 46 488 لوکیشن ڈیرہ غازی خان گوگل پہ بھی سارچ کریں سابر گوڑ فارم لوکیشن آ جائے گی اگر نہیں تو آپ کسی بھی شہر سے آنا چاہتے ہیں راجنپور روڈ پہ چھے کلو میٹر آگے جا کے ہمارا گوڑ فارم آتا ہے اگر آپ لوکل آنا چاہتے ہیں بس والے کو رکشے والے کو کہیں سابر گوڑ فارم پہ جانے ہیں وہ اڈے پورے پہ الحمدللہ ہمیں سارے جانتے ہیں وہ آپ کو فارم پہ اوپر لے آئیں گے راجنپور روڈ پہ چھے کلو میٹر آگے ہمارا فارم آتا ہے ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کریں میرے بھئی